ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کاؤں میں نائرہ نام کی لڑکی اپنے بھائی شام کے ساتھ رہا کرتی تھی نائرہ کے ماتہ پتا کی موت ہو چکی تھی اور ایسے ہی سمیں بیٹ رہا تھا نائرہ کارتک نام کی لڑکے کو پسند کرنے لگتی ہے اور دونوں ہی ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں نائرہ تم نے اپنے بھائی سے ہمارے بارے میں بات کی ہے یا پھر نہیں بھائیہ میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ آپ سے ایک بات کہوں وہ میں کارتک جی کو بہت پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں پلیز بھائیہ آپ انکار مت کیجئے گا کیا کہ آپ باغل ہو گئی ہو باغل ہو جیسی باتیں کر رہی ہو آج یہ بات کر دی ہے دوبارہ میرے سامنے کارتک کا نام بھی مت لینا بھائی آپ کو وہ کیوں اچھا نہیں لگتا وہ ایک اچھا لڑکا ہے میرا خیال رکھیں گا آپ میرے بات کیوں نہیں مانتے کارتک جی شام بھائی بات نہیں مان رہے انہوں نے کہا ہے کہ غبردار اگر تم نے کارتک کا نام بھی لیا اور کارتک میں تمہارے بگر نہیں جی پاؤں گی اگر ابھی تمہارا بھائی غصے میں ہے تم ایسے ہی چنتہ کر رہی ہو اور ویسے بھی میرے بزنس ہونے کی دیر ہے پھر دیکھنا تمہارا بھائی ایسے چھٹکی میں مان جائے گا یہ بات آپ نے بالکل غلط کی آپ پچھلے چھ ماہ سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کب بزنس شروع ہونے والا ہے لیکن ابھی تک آپ نے کچھ نہیں کیا چاہتے کیا ہے آپ وہ بھائیہ میں لاسٹ ایم آپ سے کہہ رہی ہوں پلیس آپ مان جائے اگر ممی پاپا ہوتے تو وہ میری بات مان جاتے وہ مجھے کبھی اتنا نار ہونے دیتے لیکن آپ بھائی ہونا آپ نہیں مانو گی میری بات ٹھیک ہے نائرہ اگر تم بہت زیادہ خوش ہو اس کے ساتھ اور تمہیں لگتا ہے تم اچھی زندگی بتاؤ گی تو مجھے کوئی اعتراض رہی ہے تم مجھ سے شادی کر لو اور ایسے ہی نائرہ اور کارتک دونوں کی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو اپنے لوگوں کو کیسی لگی کہانی پسانتا ہی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دے مجھے